بھارت اور چین کے بھی چار ہزار کلومیٹر سے بھی لمبی سیما لگتی ہے جو بھارت کے پانچ راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے ان میں سب سے زیادہ سمیدنشیل بورڈر ہے ارنانچر پردیش کا جہاں چین اپنے شیطر میں سینے طاقت بڑھانے کی حرکت کرتا نظر آتا ہے لیکن چین کا موتوڑ جواب دینے کے لیے بھارتی سینہ کے جوان دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو ہرنانچر پردیش کی اسی سیما پر لے چلتے ہیں جہاں سے 1962 میں چین نے حملہ کیا تھا آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹھن حالات میں ہماری سرحد کے سورما کیسی سیما کو سرکشت رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں دیش کا آخری پوائنٹ جہاں سے چین نظر آتا ہے وہ چوٹی جہاں سے چین کی سینہ کی ہر مومنٹ کیمیرے میں قید ہوتی ہے سرحد کی وہ لکیر جہاں ہمارے جوان 24 گھنٹے مستعد رہتے ہیں کسی بھی حملے کا قرارہ جواب دینے کیلئے ہر وقت سیار رہتے ہیں چین سے سچے رنانچر پردیش کی سرحد پر تناب کی خبریں تو آپ اکثر سنتے ہیں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی لائن آف ایکچیل کنٹرول یعنی LAC کی سرزمی پر جہاں دشمن کو اس کی حد میں رکھنے کے لیے ہمارے جعباز سینہ تانے 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹھن حالات میں بھی سینہ کے جوان کسی بھی حملے کا قرارہ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں LAC پر سینہ کا مومنٹ نورانچر پردیش کے ٹرانزٹ کیمپ تیزو سے شروع ہوتا ہے تیزو سے آگے دھولیں کے بعد والوں جہاں آرمی بیش کے ساتھ 1962 کا وار میموریل بھی ہے اور سب سے انت میں لائن آف ایکچیل کنٹرول کی انتن چوکی کی بیتھو جہاں سے چین کی سینہ ہر وقت بھارتے جوانوں کے نشانے پر رہتی ہے کبیتھو وہی علاقہ ہے جہاں سے 1962 میں چین نے حملہ بولا تھا لیکن چین کے بارڈر سے سٹے اس آخری چوکی پر جانے کے لیے تیزو سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے 1962 میں بھی تیزو ٹرانزٹ کیمپ سینہ کی مومنٹ کا بیش تھا اور آج بھی یہ لسی کے نگرانے کے لیے سب سے اہم کیندر ہے یہاں سے کبیتھو کی دوری 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے جہاں رسط، ہتیار اور جوانوں کے مدد اسی تیزو کیمپ سے پھیجے جاتے ہیں اس وقت ہم لوگ ہیں تیزو ٹرانزٹ کیمپ میں اور یہاں سے ایک کانوے مومنٹ ہو رہا ہے عمومن یہ مومنٹ اس طریقے سے ہفتے میں دو بار ہوتا ہے جبکی لسی جو اوپر لائن اف ایکشل کنٹرول ہے وہاں پہ سینہ کے جوانوں کو پہچانا ہے یا ان کی رشت کو وہاں تک پہچانے کا کام جو ہے یہاں سے کیا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے دو سو کلومیٹر دور کیبوتو ہے وہاں کہ سکتے ہیں کہ سب سے دارا ڈسٹرپ ایریا اس کو مانا جاتا ہے ایک سنسیٹیو ایریا ہے اور پہلے کہ ہم لوگ بات کریں انیس سو باثرٹ میں جب یودھ ہوا تھا تو یہ ایدھر دیکھ سکتے ہیں ایدھر ایک ایرپورٹ ہے اس وقت یہ ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا یہاں سے لوگ یہاں سے جو سینک ہے یہاں سے اتر کر اور پیدل جو ہے اپنی راستے کو پورا کرتے تھے کیبوتو تک دو سو کلومیٹر راستہ چودہ دن میں جو ہے پورا گیا تھا کیونکہ اس وقت سڑکے نہیں تھے تیزو سے کیبوتو جانے کے لیے جو راستے انیس سو باثرٹ میں گہری کھائی ندیوں اور پکڈنڈیوں سے ڈھکے رہتے تھے آج وہ پک کی سڑک اور پل میں تبدیل ہو چکے ہیں اگر اب چین کی سینہ کوئی بھی حرکت کرتی ہے تو سرحد تک جوانوں کو پہنچنے میں تھوڑا بھی وقت نہیں لگے گا ہیولنگ سینہ کا بڑا بیس کیمپ ہے یہاں جوانوں کو لمبی دوری کی پیٹرولنگ کے لیے پوری طرح تیار کیا جاتا ہے کیبوتو سے آگے چین کی سیما پر نگرانے کے لیے جوانوں کو پندرہ سے بیس دن تک پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے جس کی پوری تیاریاں ہیولنگ کے اس پیس کیپ میں ہی ہوتی ہے لسی پر اپنے چھتر کی نگرانی اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے لمبے لمبے پیٹرول نکالے جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ لانگ رینج پیٹرول یہ جو پیٹرول ہے وہ پندرہ سے بیس دن تک کے پیٹرول ہوتے ہیں جو کی تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 100 کلومیٹر تک کور کرتے ہیں پورے لسی کے ایریاں میں اگر ہم لوگ بات کرے تو میکسیم جو پیٹرول کا دن ہے وہ تقریبا 28 دن لمبا پیٹرولنگ ہوتا ہے اور اس میں امومن اسی طریقے کا تیرین ہوتا ہے اسی طریقے کی جنگل ہوتے ہیں اور اس میں کافی ساری دکھت ہے اس بات کیا تھے کیونکہ وہاں پہ پیٹرولنگ کے ٹائم پہ کیونکہ ویدر وہاں پہ اس طریقے کا ہے کہ اگر پہلے کوئی پاتھ بناوا ہوتا ہے تو وہ بھی کئی نہ کئی خراب ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جو ہے پیٹرولنگ کے سمیے پہ الگ الگ بادھائیں جس کو اپسٹیکلز کہتے ہیں ان کو کیسے پار پائے جاتا ہے یہ سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ان چنوٹیوں کو پار پانے میں بھارتی سینہ مہارت ہے حاصل ہے ان کو بینہ پل کے کسی ندی کو پار کرنا ہو یہ کسی بڑے خلے مدان میں دشمن کی گولیوں سے بچنا ہو ہمارے جوان کسی بھی حالات کے لیے ہر سمیں تیار رہتے ہیں لیسی کی درگم پہاڑیوں پہ جب پیٹرولنگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ سب سے بڑی سمجھتا ہے یہ آتی ہے جہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں چلنے بھی مشکل ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑنا ہوتا ہے وہاں پہ اسی طریقے سے لیڈر بنایا جاتے ہیں اور یہ لیڈر ان کی اگر اینگل کی بات کرتے ہیں تو نبیٹ ڈگری تک ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی آسانی سے اوپر چڑا جا سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں یہ بہت difficult task ہوتا ہے کیونکہ پہلے لیڈر بنانا اس کے بعد لگاتار 20 کلو سے زیادہ سمان لے کر اس پہ چلنا جس میں ویپن بھی ہوتا ہے اور خالی چلنا نہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی دکھتو والا تھکا دینے والی پرکریہ ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جذبے سے اس پورے پرکریہ کو انجام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرحد پر جو ہے گتیوی دیاں دشمن کی کم دیکھی جاتی ہے تو اپنے دی ہوئے task کو پورا کرتے ہیں راستے میں کافی مشکل آنے کے بعد جو کپڑیں ہماری بھیگ جاتے ہیں گلے ہو جاتے ہیں بیپن بھی گلے ہو جاتے ہیں لیکن ہم سب ہی مشکلوں کو دیکھتے ہوئے اپنا task کو رکھتے ہیں اگر دشمن کے علاقے میں پھر جائیں جو جنگلوں میں پھٹک جائیں تو بیگ میں رکھے ہر سامان کی قیمت گولی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے فریننگ کا سب سے اہم حصہ یہی ہوتا ہے اب یہ بیگ دیکھ سکتے ہیں اس میں یوگا میٹ بھی ہے اس پورے بیگ میں ایمینیشن ہے کھانے کا سامان ہے اور پہننے کے لیے کپڑے ہیں جوتے ہیں ساکس ہیں ایکسٹرا کیونکہ پیٹرولنگ کافی لمبی ہوتی ہے کافی دنوں تک چلتی ہے یہ اور اسی لیے اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ تقریباً 20 کلو سے زیادہ بیگ ہے کیونکہ پر کبھی بھی دشمن سامنے آ سکتا ہے لہٰذا پیٹرولنگ ٹیم کو حملے کا کڑا جواب دینے کے لیے بھی ٹوین کے جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کبھی فیس اپ نہیں ہوا اگر اچانک ایسی نوع بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ فیس اپ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے تو لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایسی حدیں ہیں کچھ سے ایسی آرڈرز ہیں جو ان کو بھی پتا ہے اور ہماری پٹرول کو بھی پتا ہے جو کہ شانتی بنائی رکھنے کے لیے پہ لیکن اگر وہ آگے سے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو کیا ہے اس کے لیے بھی انڈین آرمی کیار ہے میولنگ سے آگے ہے والوں جس کا 1962 کی جنگ سے گہران آتا ہے والوں کی کہانی اور یہ وار میموریل ایلو سی پر تینار جوانوں کے رادوں کو پتھر کی مضبوطی دیتا ہے یہ ہے ویلونگ گھاٹی یا کہیں ویرو کی گھاٹی 1962 کے بھارت چین یودھ کے دوران سیمیس سنسادھنوں کے باوجود چینی سینکوں کو مو توڑ جواب دیا تھا بھارتی سینہ نے اور اس لڑائی کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی میں چین ہاوی تھا باوجود اس کے بھارتی سینہ نے چین کو پوری طریقے سے لوہے کے چنے چڑھا اس وقت ہم لوگ اس وار میموریل میں ہیں جہاں پہ ان شہیدوں کی یاد میں یہ میموریل بنایا گیا ہے اور اوپر لسی پہ جو بھی پلٹن یا جو بھی سینک تینات ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہاں آتا ہے یہاں آکے اپنی شردانجلی دیتا ہے لڑنے کا جذبہ سیکھ کر وہ یہاں سے سیدھا لسی پہ اپنی ڈوٹی کے لی جاتا ہے چین سے سچے سرہت کے اتنے قریب اس رنوے کو دیکھ کر سینہ فکر سے چوڑا ہو جاتا ہے اگر دشمن کی نگہ تھوڑی بھی ٹیڑی ہوتی ہے تو کسی بھی پل ہمارے لاکھو جہاد دشمن کو ان کی حد بتا سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ویلانگ کے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ میں جس کو جو ہے تیار کیا گیا ہے کسی بھی ایسی اگر کوئی سمجھ سے آتی ہے اگر ایسی کوئی لڑائی کی نوبت آتی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اگر دباؤ بنانے کی اگر بات بھی کریں تب بھی اس طریقے کے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ بہت ضروری ہے اور اسی کے چلتے جو ہے لیسی کے طرف جتنے بھی پرانے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ تھے ان کو دوبارہ سے ریوائف کرنا شروع کیا گیا ہے یہی خاصیات والوں کو لائن اف ایکچرل کنٹرول کا سب سے اہم کیمپ بناتا ہے جہاں سے زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی سیما کی بھی رکھوالی کی جاتی ہے والوں سے آگے کبیتو کا یہ بورڈ سواغت کرتا دیکھتا ہے کبیتو یعنی چین کی سیما پر بھارت کی انتیم چوکی یہاں سے چین کا علاقہ ساف نظر آتا ہے سرحد کے اس پار چین کے سینہ کی ہر مومنٹ بڑے آرام سے دیکھی جا سکتی ہے دوربین سے پیپلز لیبریشن آرمی کا نیو ٹاٹو گیمپ بھی ساف نظر آتا ہے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم اس وقت موجود ہے لسی کے بلکل نزدیک یہاں کبیتو میں لسی ساف دیکھی جا سکتی ہے لسی کے دوسری طرف کس طرح سے چائنیز اپنی پوزشن لیے بیٹھے ہیں وہ سب سیدھے نظر آتا ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آخیر لسی کہاں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ریج کی جو لائن جو نیچے آ رہی ہے اور اس کے دوسری طرف جو پلین سا علاقہ ہے وہ جو ہے وہ علاقہ تیبت کا ہے یعنی کی چین جسے اپنا علاقہ مانتا ہے اور وہاں پہ وہ پورا پلین جو ہے وہ دوچو پاس جسے کہا جاتا ہے اس کے دوسری طرف کا سارا علاقہ جو ہے وہ چین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں وہاں پہ دو الگ الگ لوکیشنز پہ ان کی انسٹالیشن دیکھ رہا ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں کے جو تیبتین گاؤں ہے سابچو گاؤں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا لمبا سا سٹیج دیکھ رہا ہے وہ جو ہے نیو ٹاٹو کیمپ جو کی پیلے گا کیمپ ہے اور وہاں وہی اس کی حد ہے جبتو سے آگے چین کی سیما تک بہولک شیطر بہت خراب ہے اس سے آگے تناہ جوانوں کو سمیہ پروسٹ اور ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ ایک ایسے آٹی پوسٹ پہ ہے جہاں سے جو آٹی گنز جو ہیں وہ اوپر فاورڈ لوکیشن میں بھیجی جا رہی ہیں یہ جو ہے ون ٹوینٹی ایم ایم موٹار ہے جس کو کی ڈیٹیچ کیا گیا ہے ڈیٹیچ تین الگ الگ حصوں میں ڈیٹیچمنٹ ہے یہ اور یہ ایک ایک حصہ جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے اسی سے نبے کلو کا ہے جن کو بھی ان خچروں کے اوپر اس طریقے سے ماؤنٹ کر کے جو ہے لے جائے جائے گا اوپر والی فاورڈ لوکیشن پہ ابھی یہ جو پہلا بیس پلیٹ تھا اب یہ جو ہے گن کا ٹیوب ہے اس کو جو ہے اس کا ویٹ جو ہے تقریبا اتنا ہی ہے سو کے آس پاس کیونکہ اسی سے جو ہے فائر کیا جائے گا کبیتو سے بھارتی سیما کے انتیم پوائنٹ تک جوان قڑی مشکت کر کے کھانے پینے کا سامان اور ہتیار لے کر جاتے ہیں تب ہی سیما پر تینا جوان مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہتے ہیں اس وقت ہم لوگ LAC کے نزدیک ایک ٹرنچ میں ہیں جو کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے لگاتار دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی ٹرنچز ہیں یہ اور دوسری طرف جو ہے وہ سامنے LAC ہے جو کی دکھائی بھی دیتا ہے یہاں سے اور یہاں پہ الگ الگ پوزیشنز بنائی گئی ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور اگر ان کیس کبھی اس طریقے کی نوبت آتی ہے جب ید کی نوبت آئے گی تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے کیسے نپٹا جائے اس کی مدی نظر جو ہے لگاتار یہاں پہ جو ویوستائیں ہیں اس کو بنایا جا رہا ہے درست کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جوان جو ہے پوری طرح سے مستید ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن لے کر یہاں پہ موجود ہے LAC کی کبیتو چوکی پر جوانوں کو ایک خاص طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے ایمرجنسی کے وقت کم سے کم سمیں میں جنگ کلیے تیار ہونا اور اس ٹریننگ کی سی ٹی کبھی بھی بچ سکتی ہے جیسے ابھی بجی ہے جیسے ہی سیما کے پاس جنرل مبیلائزیشن کال ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی کیمپ ہیں کیمپ میں الگ الگ جگے سے جتنے بھی سینیک ہیں وہ دوڑتے ہوئے ایک ستا تکھٹا ہو کر اپنے اپنے ہتھیار اس طریقے سے رکھے رہتے ہیں اندر ان کو لے کر اس کے بعد آگے موو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ اتنا کم سمیں ہوتا ہے کہ اس کم سمیں میں جاتے سے زیادہ اپنے آپ کو تیار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر جوانوں کو نقشے کے ذریعے حملے کی رنیتی سمجھائی جاتی ہے اس وقت نقشے کے ذریعے بڑائی کی تیاری شروع کر دی ہے مولوڑ اداکہ میں دشمن کے سوز کے شعورہ دیکھا گیا ہے اس وقت ہم لوگ LSE کے بہت قریب ایک فیلم ریجیمنٹ میں ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنرل موبیلیزیشن ہوا ہے اس کے بعد اب کس طریقے سے فیلم گنز کو ماؤنٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کم سمیے میں جل سے جل ان علاقوں تک پہنچایا جائے گا جہاں پہ order کیا گیا ہے کہ دشمن اپنی موبیلیزیشن کر رہا ہے اور ان کو جو ماؤنٹ ریجیمن کو فل پاور دینے کیلئے یہ یہاں سے ایک جنرل ڈریل ہے جو کی بہت اہم ہے اور اس کو برابر دورانا بہت ضروری ہے یہ فیلم گنز ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لگاتار ٹوک کرتے وے لے کے جا رہے ہیں اور یہ اتنی سٹیک طریقے سے ان کو ٹوک کیا جاتا ہے کیونکہ گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پلحال یہ سب ڈریل کے طور پر کیا جا رہا ہے لیکن حملے کے بگ مومنٹ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہتھیار اور توپوں کے بعد جوانوں کو لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھیجا جاتا ہے ترکشا کی لحاظ سے ایسے مومنٹ رات کے وقت ہی کی جاتے ہیں لسی کے قریب جب بھی مومنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے رات کے ٹائم کیا جاتا ہے جب اندھیرہ اسی وقت ایکچول مومبولیزیشن ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 105 mm جو فیل گن ہے ان کو مومبولیز کیا جا رہا ہے اور یہ اس سے پہلے ایک ریکی پارٹی گئی تھی جو کی ایکزیکٹ اس لکیشن کو چنے گی جہاں پہ کی گنز کو پوزیشن کیا جائے گا اور اب جو ہے ان گنز کو لے کے جا رہا ہے امومن لڑائی کے سامنے اسی طریقے کی ڈریلز ہوتی ہیں جب جنگ جیسے حالات بنتے ہیں تو جوانوں کے ساتھ میڈیکل اور سگنل کی ٹیم بھی جاتی ہیں لہذا کبیدو چوکی پر سینہ کا یوینگ بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے آرز زیوان کو on LRP to very high altitude so their faces many problems like hypoxia they faces hypertension ڈی پی بڑھ جاتا ہے جوانوں کا تو اس کے لئے ہم لوگ جا کے وہاں پہ ان کو میڈیکل کوئر پروائیڈ کرتے ہیں کچ بھی کیجولٹی ہوتی ہے کوئی ایکسیڈن کوئی ٹراما یہاں پہ کچ بھی ویہیکل لوڈ ان لوڈ کرتے ہوئے تو we are there موسیقی